سلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب ہاپفلی سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور کنٹینٹ میں آپ لوگوں نے دکھا ہوگا کہ آج جو ہے سپیشل دے نانا نانی کی اور پیرنٹس کی برسی جس میں ہم نے مجلس کا انتظام کیا اور اس میں ہم نے کیا کچھ کیا میں آپ کے ساتھوں سب شیئر کرتی ہوں جی تو مجلس کا پروگرام چونکہ افتار کے بعد سٹارٹ ہونا تھا تو اس سے پہلے جو ہمارے پاس سارا دن تھا ہم نے اس میں سارا دن تو نہیں ہاف دے ہی تھا کیونکہ اس کے بعد گیسٹ وغیرہ آنا سٹارٹ ہو گئے تو ہم نے جو ہے اپنا سارا کام بڑے دیلیکس ہو کے اور وہ سب کچھ کر لیا سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ گیسٹ ہاؤس کی پہلے ہم نے صفائی وغیرہ سٹارٹ کی اس میں جو ہم نے ارینجمنٹس وغیرہ کرنے تھے تو اس کے لیے میں اور دعا ہم لوگوں نے در سے سٹارٹ لیا اس کی میں نے ایک شورٹ سی وڈیو بنائی تھی جلدے جلدے سے کیونکہ گیسٹ آنا سٹارٹ ہو گئے تھے اور یہ برامدر میں ہم نے کچھ لگائے کچھ روم میں ہم نے صوفا اور وہ یہ سب کچھ سٹ کیا کیونکہ افطار کا انتظام بھی تھا تو اس وجہ سے ان کے لیے سپریٹ کیا اور زاکرین وغیرہ کے لیے سپریٹ انتظام اور پھر ہم نے دوسرے گھر کی سپائی کی جو کی مشکل لگ رہی تھی کیونکہ رات کوئی بارش اور طوفان آگے گئے ہمیں سب کچھ کرنا پڑا تو فرسٹ تیک جو تھی وہ ریڈی ہو گئی اور میرا روزہ نہیں تھا کیونکہ میں نے میڈیسنز لینے تھی اور مجھے بھوک بھی لگی تھی تو میں نے تو بھائی جلدی سے کھا بھی پھر سٹارٹ ہوا جی فروٹ کٹنگ کا پروسیس کیونکہ شام ہونے والے تھی آلموسٹ افطار کا ٹائم ہونے والا تھا ہم نے فروٹ کٹنگ جو تھی وہ سٹارٹ کر دی تھی اور یہ آپ کے سامنے ہیں ڈیشیز اور اس کے بعد ہم نے جو تھے وہ فیمیل جو گیسٹ تھے وہ سب ان کے لیے دسترخان لگائے اور پھر ہم نے سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے امام بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے جانا چاہیے پھر ہم اتر گئے اور یہ ہیر میٹ آور پیارا بچہ ہرمین عباس ہیر میٹ آور پیارا بچہ ہیر میٹ آور پیارا بچہ ہیر میں کچھ محابنے کے لیے ہیر میٹ آور پیارا بچہ رہے اور بہت زیادہ بارش ہوئی پھر ہم گھر آگئے اور اینڈ پہ پھر یہ کام ہوا ہاپکلی آپ کو پسند ہے گو لاغ